دوستو اگر آپ بھی روید شرمہ اور یش اسوی جیس وال کو دنیا کا سب سے خطرناک کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھرمشالہ کے میدان پر پہلے دن ہی گھٹنوں پر آئی انگریزی ٹیم انڈیا نے بنا ڈالے پانسو سے ادھک رن روید شرمہ اور یش اسوی جیس وال کے بعد شبھمن گل نے مل کر انگریزوں کی کمر توڑ دھنائی کر اتحاس پلٹ کر رکھ دیا تو آخر کیسے دیاز میں پہلی بار ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہی دونوں اوپنروں نے مل کر جڑ دیا دہرہ شدک کس بلے باز نے بنائے کتنے رن کس کھلاڑی نے لگائے سب سے ادھک چھکے کتنا پہنچ گیا ٹیم انڈیا کا اسکور کتنے رن بنا کر کھیل رہے ہیں شبھمن گل اور جیس وال ان سب کے ساتھ ساتھ اس رومان چک مانچ ہوئے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آیا توفان یہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کپتان روید شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہر میچ کی طرح اس میچ میں بھی روید شرما اور جیس وال ٹیم انڈیا کی پاری کی شروعات کرنے میدان پر اُترے دونوں بلے باز بہت آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے انگلینڈ کی طرف سے پہلے اوور پھیکنے آئے اینڈرزن اور روید شرما نے ان کا سواگت پہلی گین پر چھکا لگا کر کر لیا اس کے بعد تو روید شرما رکنے کا نام نہیں لیے اس اوور کی لگاتار تین گین پر تین چاک کے جڑ کر بھارتیہ ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں 18 رنوں تک پہنچا دیا پھر کیا دونوں بلے باز رکنے کا نام نہیں لیے ٹیم کے لیے اگلا اوور پھینکنے آئے ریحان احمد کو یشسوی جیس وال نے جم کر دھو دیا بھارتیہ ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھنے لگا یہ دونوں کھلاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے بھارتیہ ٹیم کے سکور کو ٹی ٹوینٹی کے انداز میں آگے بڑھا رہے تھے دیکھتے دیکھتے بھارتیہ ٹیم کا سکور کےول پانچ اوور میں ہی پچاس رنوں تک پہنچ گیا دونوں کھلاڑی اردشتکی ہے ساجداری کو پورا کر لے گا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا روہید شرما تو گھاتک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان کے بلے سے سنگل ڈبل نہیں صرف چوکے اور چھکے نکل رہے تھے دیکھتے دیکھتے روہید شرما نے اپنا دوفانی اردشتک ٹھوک دیا اور اس کے بعد بھی روہید کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا روہید بہت آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے بھارتیہ ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے وہیں ان کے ساتھ یہ ایش اسوی جیس وال بھی بھرپور نبھا رہے تھے انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکز ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو چکے تھے اور دیکھتے دیکھتے روہید شرما نے بھارتی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پاس پہنچا دیا روہید کا بلہ بلکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہیں ان کے ساتھ دے رہا ہے یہ ایش اسوی جیس وال بھی گین بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے انگلینڈ کے گین باز ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر پوری طرح سے پریشان ہو چکے تھے لگاتار وکٹ کی تلاش کر رہے تھے لیکن یہ دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے دیکھتے دیکھتے روہید شرما اپنے شتک کے بہت قریب آگئے وہیں ٹیم انڈیا کا اسکور 180 رنوں تک پہنچ گیا روہید لگاتار گین بازوں کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے تھے اور دیکھتے دیکھتے روہید شرما نے انڈرزن کی گین پر ایک شاندار چھکا جڑ کر اپنا توفانی شتک ٹھوک دیا بھارتی ٹیم کا اسکور 200 رنوں کے پار چلا گیا وہیں یشسوی جیس وال کہاں پیچھے اٹنے والے تھے وہ بھی لگاتار دھنائی کر رہے تھے روہید کے بلے بازی دیکھ کر بھارتیہ کھیما خوشی سے جھو مٹا ہر کوئی اس کھلاڑی کے لیے تالیاں بجانے لگا یہ شرما بھی جیس وال کہاں پیچھے اٹنے والے تھے وہ بھی انگلینڈ کے گین بازوں کی جم کر کٹائی کرتے ہوئے ٹوم ہارٹلی کی گین پر شاندار چھکا لگا کر توفانی شتک ٹھوک دیا ٹیم انڈیا کا اسکور تیجی سے بڑھنے لگا لنچ بریک کے بعد یعنی دوسرے سیشن میں ان دونوں بلے بازوں نے ایسا تانڈب مچایا کہ ٹیم انڈیا کا اسکور بہت جلد 300 رنوں کے پاس پہنچ گیا انگلینڈ کے کھلاڑی ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر تو پوری طرح سے حیران رہ گئے روید اور جیس وال لگاتار کو ٹائی کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے یہ دونوں کھلاڑی اپنے 150 رنوں کے بہت قریب آ چکے تھے دیکھتے ہی دیکھتے روید شرما نے انڈرسن کے گین پر شاندار کور ڈرائیو لگا کر اپنے 150 رن پورا کر لیا روید کی بلے بازی دیکھ کر جیس وال کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے وہ بھی انگلینڈ کے گین بازوں کی جم کر دھنائی کرنا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگا کر میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا اور اپنے 150 رن پورے کر لیا اسی کے ساتھ دونوں کھلاڑیوں نے مل کر 300 رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی لیکن روید کا بلہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ریہان احمد کے اوور میں انہوں نے تو ایسا تیہل کا مچایا کہ جسے دیکھ کر ہر کسی کو ٹیڈونٹی کی یاد آگئی اس اوور میں روید چرما نے ایک نہیں دو نہیں بلکی لگاتار پانچ چھکے جڑ کر ہر کسی کو چونکا دیا اور روید چرما اپنے دہرے شتک کے بے حد قریب آگئے بھارتی ٹیم کا اسکور 400 رنوں کے قریب پہنچ گیا روید بیرہیمی سے کٹائی کر رہے تھے انگلینڈ کی گینداز پوری طرح سے حیران ہو چکے تھے کپتان بن سٹوکس وگٹ کی تلاش میں تھے لیکن یہ دونوں کھلاڑی میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے روید چرما نے تو اپنا توفانی دہرہ شتک بھی ٹھوک دیا جیس وال بھی دیرے دیرے اپنے دہرے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے لگادار چوکے چھکے لگائے جا رہے تھے دیکھتے دیکھتے یشسوی جیس وال نے بھی اپنا دہرہ شتک ٹھوک دیا ان دونوں اوپنروں کی گھاتک بلے بازی دیکھ کر بھارتی ہے کھیما پوری طرح سے حیران ہو گیا اور پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگا دونوں کھلاڑیوں کے بیٹ چار سو رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری ہو گئے انگلینڈ کے کپتان کو لگاتار وگٹ کی تلاش تھی ایک بار پھر انہوں نے سب سے عدق بھروسہ جتا کر گیند اپنے سب سے بھروسے مند سپنر گیند باز جو روٹ کو تھمائی اور روٹ نے اپنے اوپر کی پہلی گیند پر کپتان روہی چھرما کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو چار سو پانچ رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگیا روہی چھرما دو سو دو رن بنا کر پویلین لڈ گئے لیکن جیس وال دہرہ شتک لگا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے اب شبھومن گل آگئے ان دونوں کی لادیوں نے بھی بہترین بھلے بازی کا نظارہ دکھایا گل تو بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے شبھومن گل ٹی ٹوینٹی کے انداز میں بھلے بازی کر رہے تھے لگاتار چوکے چکے لگائے جا رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا گھاتک انداز میں بھلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے بھی مل کر پچاس رنوں کی پارٹنرشپ پوری کر لی شبھومن گل ٹوم ہارٹلی کے اوور میں ایک نئی دونے بلکی لگاتار تین چکے جڑ کر حیران کر دیا یہ انگلینڈ کے ہر گیندازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے بھارتی ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا پہلے دن ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کے سامنے کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکش رکھ دیا تھا ان دونوں کی بلے بازی بےہترین انداز میں ہو رہی تھی دیکھتے دیکھتے گل نے بھی اپنا ارد شتک کیول بیس گین بھی ٹھوک دیا پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے شبھومن گل ارد شتک لگا کر میدان پر ٹکے تھے وہیں یہ جسوی جیزوال بھی دوہرہ شتک لگا کر میدان پر کھیل رہے تھے بھارتی ٹیم نے پہلے دن کئی کھیل ختم ہونے تک پانس سو ساٹھ رن بنا لیے تھے تو دوستوں آپ کو بتا دیں روید شرما جیزوال اور شبھومن گل کی اگھاتک بلے بازی پانچوے ٹیسٹ میچ سے پہلے کھیلے گئے ایک پریکٹس میچ میں تھی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے انتیم ٹیسٹ میں کون سا بھارتی بلے باز شتک لگائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں شبھومن گل کی فین ایک لڑکی نے پیچ سڑک میں گل کے لیے کر دیا کچھ ایسا دیکھ گل کیا خود سارا تیندل کر سے لے کر کرونا فینس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو آکر اس لڑکی کی حرکت دیکھ گل نے کیا کیا جن کا یہ انداز ہر کسی کو خوب پسند آیا کیوں اس لڑکی اور گل کے بیچ ہوا وہ خوبصورت لمحہ دیکھ کر سارا تیندل کر سے لے کر ہزاروں کرکٹ فینس دنگ رہ گئے کیوں وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا میں آگ کی طرح وائرل ہو گئی اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل اور یش اسوی جیس وال میں کون ہے سب سے خدرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جاری ہے ٹیم انڈیا اس سیریز کو تین ایک سے اپنے نام کر چکی ہے اس کے بعد اب اس سیریز کا انتیم مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا جانا ہے یا مقابلہ سات مارچ سے شروع ہو رہا ہے دونوں ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں اور جم کر پریکٹس کر رہی ہیں دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹکر دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں لیکن اسی بیچ بھارتیہ ٹیم کے سب سے خدرناک بلے باز شبھمن گل سوشل میڈیا کی گلیوں میں سرکھیوں میں بنے ہوئے ویسے تو شبھمن گل ہمیشہ سارا تیندل کر کو لے کر سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں لیکن انہیں کئی دفعہ اپنے فینس کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے ان کی دیوان کی کئی بڑے بڑے سپسٹار سے بھی زیادہ ہے ہر لڑکیاں ان کے لیے پاگل ہیں ان کی خوبصورتی اور کھیلنے کا انداز دیکھ کر ہر لڑکیاں ان پر بڑے ہی آسانی سے فیدہ ہو جاتی ہیں ٹھیک کچھ ایسا ہی پانچوے ٹیسٹ میچ سے پہلے ہوا ہے شبھمن گل دھرمشالہ کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آئے اسی درمیان ان کی ایک جگریب فین ان سے ملاقات کرنے پہنچ گئی جسے دیکھ کر تو شبھمن گل بھی اس خوبصورت لڑکی پر پکھل گئے اور پھر شبھمن گل نے اس لڑکی کے ساتھ خوبصورت تصویر کھچوائی اور اس لڑکی کو انہوں نے اپنا آٹوگراف بھی دیا آپ کو بتا دیں یہ لڑکی سچ میں شبھمن گل کی بہت بڑی فین نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ شبھمن گل کے ساتھ مل کر بہت خوش تھی گل بھی اس لڑکی کی خوشی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا دل دے بیٹھیں آپ کو بتا دیں ان دونوں کی ویڈیو سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہی ہے انسٹگرام پر ان دونوں کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس پر شبھمن گل کے فینس نے خوب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پسند کیا اور کافی اچھے اچھے کومنٹ بھی کیے ہر کوئی ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہے لیکن وہیں اس لڑکی اور شبھمن گل کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی گل فرینڈ سارا تیندل کر پوری طرح سے حیران ہو گئی ہے ان کی آنکہ تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر شبھمن گل یہ کیا کر رہے ہیں لیکن شبھمن گل اور ان کے فین کی اس جوڑی نے ہر کسی کا دل جیت لیا اپنے اس خوبصورت فین کو دیکھ کر شبھمن گل بھی بہت خوش تھے اور انہوں نے بڑی آسانی سے اپنے آٹوگراف اور ان کے ساتھ فوٹو کچھوائی یہ لمحہ ہر کوئی خوب پسند کر رہا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شبھمن گل پانچوے ٹیسٹ میں شتک لگا پائیں گے ہے نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں